ناجرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک ناروے نیوز اور میں ہوں جمال ارشد ناجرین گامی بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاع اور تعلیم سمیت اہم دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں اور معاہدوں کا دونوں ملکوں کے درمیان پائدہ تعاون کے طور پر دیکھا جا رہا ہے امریکہ اور بھارت نے صاف توانائی اور خلائی شعبوں میں مل کر کام کرنے سے متعلق شراکتداری کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی شعبے میں ہونے والے کئی معاہدوں میں سے ایک سیمی کنڈکٹرز کی منفیکچرنگ کا معاہدہ ہے جس کے تحت دو اشاریہ سات پانچ بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری سے بھارت میں سیمی کنڈکٹرز کو اسمبل کرنے اور ٹیسٹ کرنے کی تنصیبات لگائی جائیں گی بھارت کے ساتھ شراکتداری کے تحت امریکی کمپنیاں ایک ایسا سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم بنا رہی ہیں جس کے ذریعے سیمی کنڈکٹرز کی بڑے پیمانے پر سپلائی یقینی بنائی جائے گی پاسے رہے کہ سیمی کنڈکٹرز کا استعمال جدید فوجی سازو سامان کی تیاری میں کیا جاتا ہے اور امریکہ اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دیتا آیا امریکی کمپنی اپلائیڈ میٹریل نے بھارت میں تجارتی مقصد کے لیے ایک سیمی کنڈکٹر سنٹر بھی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جہاں ساٹھ ہزار بھارتی انجینئرز کو تربیہ دی جائے گی تاکہ وہ ملک کے اندر سیمی کنڈکٹر ورک فورس کو تیزی سے تیار کر سکیں ماہرین کے نزدیک سیمی کنڈکٹرز کی منفیکچرنگ میں پارٹنرشپ ظاہر کرتی ہے کہ واشنگٹن اور نئی ڈیلی کے تعلقات نہ صرف گہرے بلکہ طویل مدتی بھی ہیں امریکی خلاعی ادار ناسا اور بھارت کے خلاعی ادار اسٹرو نے دوزار چوبیس میں انٹرنیشنل خلاعی سٹیشن میں مشترکہ مشن بھیجوانے پر اتفاق کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ اور بھارت جنرل الیکٹرک کے اس غیر معمولی تجویز کا بھی خیر مقتم کر رہے ہیں جس کے تحت وہ بھارتی کمپنی ہندوستان ایرونوٹکس کے ساتھ مل کر ایف فور ون فور جہازوں کے انجین بھی بھارت میں تیار کریں گے یہ آپ کو مزید آگاہ کرتے ہیں کہ خبر سان رائٹرز کے مطابق بائیڈن حکومت امریکہ میں بھارتی شہریوں کی قیام اور کام کے لیے آسانیاں پیدا کر لیا اس سلسلے میں معاملات سے باخیر ذرائع نے خبر سان دارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ مخصوص تعداد میں بھارتی شہریوں سمیت دیگر غیر ملکی ورکرز امریکہ سے جائے بغیر وہیں رہتے ہوئے اپنے ایچ ون بی ویزے کی تجدید کرا سکیں گے اس زمن میں امریکی محکمہ خارجہ کے عوضے دار جمعرات کو بھی اعلان کر سکتے ہیں ایچ ون بی ویزوں کی تجدید امریکہ کے پائلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے اور آئندہ برسوں میں اس پروگرام کو وسط دی جا سکتی ہے واضح ہے کہ بھارتی شہری امریکہ کے ایچ ون بی ویزا پروگرام سے سب سے زیادہ مستوید ہوتے ہیں مالی سال دوزار بائیس میں لگ بک چار لاکھ بیالیس ہزار ایچ ون بی ویزا جاری کیے گئے جن میں سے 73 فیصد بھارتی ورکرز نے حاصل کیا امریکی حکومت ہر سال مختلف کمپنیوں کے غیر ملکی سکل ورکرز کے لیے پینس سٹھ ہزار ایچ ون بی ویزاز کا اجرا کر دی ہے اس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم بیافتہ ورکرز کے لیے الگ سے بیس ہزار ویزاز جاری کیے جاتے ہیں یہ ویزے تین سال کے لیے ہوتے ہیں جن کی مزید تین سال توسیح ہو جاتی ہے امریکی حکومت کے ڈیٹا کے مطابق آلیت چند برسوں کے دورا بیشتر ایچ ون بی وی ویزاز بھارتی کمپنی چوٹا کنسلٹینسی سرویسیز اور انفوسیز نے حاصل کی ہیں ناشویں آج کے لیے اتنا ہے امید کلتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے پاک نارویل اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے عزاد چاہوں گا اپنے دھیروں کے آرکھئے گا علینی کے بارے